سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی پروگریسیف سٹوڈنٹ اور حقوق خلق میں رابطہ کیا اور اس بات کو اسیمبلی میں اٹھانے کی بات کی تو ہم نے ان دوستوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد آج اسیمبلی کے اندر مزبین ملک احمد خان صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی صاحب نے ہم نے یہ بات اسیمبلی کے فورم پر کی اور ہم نے وہاں پر مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر غوری طور پر ایک بارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام ایشیوز کو دیکھے اور ٹیہ ہوا کہ دو بجے یہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ایکشن چمیٹی اور یہ تتنے سٹوڈنٹس پارٹیز ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر حکومت کے ساتھ بات کریں گی وہاں پر لاؤ منسٹر کی سربراہی کے اندر جس میں سی سی پیو لہور کو بھی بلایا گیا ڈی سی پیو لہور کو بلایا گیا ڈی آئی جی آپریشن کو بلایا گیا اور جو بات بھی وہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو آن لائن جب آپ پڑھاتے رہے ہیں تو آن لائن آپ جب سرکاری یونیورسٹیاں امتحان لے رہی ہیں تو پرائیوٹ یونیورسٹیز کیوں نہیں آن لائن امتحان لے سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آپ کے اوور ہیڈز کم ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے اور فیسوں میں کمی ہونی چاہیے یہ مطالبات لے کے جب سٹوڈنٹس گئے تو ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا ان کے لوگوں پر پرچے سٹوڈنٹس پر کاٹے گئے قوم کا مستقبل جس کی عمران خان صاحب بات کرتے تھے اس مستقبل کو خانوں میں جس طرح اس کے اوپر چھترال کی گئی جس طرح ان کی عزت نفس کو مجروع کیا گیا جس طرح گھروں میں چھاپے مار کر ان کو جس طرح ٹیررسٹ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح ان کے خلاف کاروائی کی گئی اس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت ہم نے کی اور ڈیسیئن یہ ہوا ہے کہ ابھی ڈی سی او کے آفیس کے اندر جتنے پرچے ہوئے ہیں یہ لوگ ان کے نمائندے سٹوڈنٹس کے وہاں پر جائیں گے اپنے لائیرز کے ساتھ وہ پرچے فل فور ختم کیے جائیں گے ان کے اندر جو گرفتار لوگ ہیں ان کو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا اور یہ منڈے کو جو ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہیں اس کے دو پوائنٹس تھے ایک ایڈمنسٹریٹیو تھا جس کا ہم نے کہا کہ فوری طور پر حل کیا جائے اور جو ایجوکیشنل پالیسی کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے ایجوکیشن کا جو ہائیر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ منڈے کو اسیمبلی کے اندر ہی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے وہ بیٹھ کر یہ سارا کچھ تیہ کرے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نونحال ہے پاکستان کے جو جوان ہیں نوجوان ہیں ان کو اس طرح کا جو طرز اعمال ہے یہ انتہائی شرمناک ہے اس بات کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہ جو طلبہ کے ساتھ یہ تشدد کیا گیا ہے جو زیادتی کی گئی ہے یہ بلکل unacceptable ہے چیز ہے کہ گورنمنٹ ان کو انگیج کرتی اور وہاں پر ایک جاتی نیجی یونیورسٹی کے پرائیوٹ گارڈز نے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو سندھ سے ہیں اور ان کو یہ ڈیفرنٹ پروینسز سے ہیں جو کل رات سے مسنگ تھے ان کو کسی ایف آئی آر کا حصہ نہیں بنایا گیا اور ان کو گھروں سے اٹھا لیا گیا تو اس طرح کی ہائی ہینڈڈنیس پولیس کی طرف سے اور پھر جو کہ جن کو ملسم ہونا چاہیے تھا ان کو مدعی بنا کے خدا کیا گیا اور وہ جو ایشیوز تھے ان پر بیٹھ کے بابچیت کرنے کے بجائے ہمارا تو یہ شکوہ حکومت سے کہ بے شک انہوں نے کرونا اس پینڈیمک میں ایک نسی او سی کریئٹ کیا بٹ ویر واس دی ریزن کہاں تھا وہ جیٹا وہ کہاں تھی ایویڈنس کہاں تھی وہ سائنٹیفک ریزنگ کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پروز رہیں گی ایک طرف یہاں آپ نے کیا اور دوسری طرف آپ نے ان کے امتحانات کے لیے یونیورسٹیز کو ایک کاٹے بلانشے پروائیڈ کر دیا کہ جب چاہے سٹوڈنٹس کو پول کر لیں تو تب وہ ایویڈنس بیس ڈیٹا تب وہ ریزنگ تب وہ سائنٹیفک مجوہات کیا ہوں گی اگر تب وہ ان کی جو اکٹھے ہونے ان کی کانسنٹریشن ہے وہ پینڈیمک کا ریزن نہیں بنے گی اب جب سٹوڈنٹس نے اس پر پروٹیسٹ کیا اور فیسز بڑی بہت زیادہ بلکل ایبسیڈوٹلی نون پیابل فیسز ہیں کوئی ایک میرے جیسا وائٹ کالر آدمی سفیت پوش آدمی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا بچوں کی فیسز کیسے ادا کر سکتے ہیں جو لاکھوں میں تو ایک انپلٹ انجسٹس ایک زیادتی ہے اگر کسی نے کوئی پروفیشنل کیریر پرسو کرنا ہے تو اس کو بہنگا ہی کر دیا گیا ہے اور اس طرح کے مشکل حالات پیدا کر دیا گیا ہیں اور پھر جب ان کو آپ کلاسز جو ہیں جیسے بھی پہلے بات مشہود کر رہے تھے کہ آن لائن کلاسز تھی اور اس کے اندر آپ کے جو وہ آپ نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں مسیلینیس ایکسپنسز ان کو ریڈیوز کرنے کے اگر بات کی جائے گی تو آپ بجائے سٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے ان کو آپ ان کے کونسٹیٹیوشنل رائٹ کو چین رہے ہیں ان سے اور اگر وہاں پر کوئی اور مسکرینٹس ہیں تو ان کو آپ سٹوڈنٹس سے علیدہ کر کے بات کر سکتے تھے سٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر سکتے تھے ان ویڈیوز کے اندر ایزیلی ایڈنٹیفائیبل ہے کہ کن لوگوں نے وہاں پر کوئی تشدد کا راستہ اخیار کیا تھا وہ بھی کیا جا سکتا تھا سٹوڈنٹس آرگنیزیشنز کے ساتھ میں تو اس بدترین زیادتی اس بے ہمانہ سلوک کے خلاف یہ جو سٹوڈنٹس کو کل رات سے حب سے بے جا میں رکھا ہوئے میری تو اس میں یہ بھی درخواست ہوگی کہ اگر ابھی جو ان کی طلبہ کی ایک مذاکراتی کمیٹی کیپٹی کمیشنر آفس پہ گئی ہے لاؤ منسٹر سے مل کر آئی ہے ہمیں یقین ہے کہ لاؤ منسٹر ان کے اس معاملے کو ریزولف کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے لیکن اگر یہ ان کیس نہیں ہوتا اور ان کے مطالبات ویسے ہی رہتے ہیں ان کے خلاف حقیقی زیادتیاں ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں ان سٹوڈنٹس کو ایک اور ڈیل میں سے گزارا جاتے ہیں یعنی ایف آئی آر ریجسٹر ہوگی ہے تو اب ویل انونٹ ہوگئے اس کو روکے گا کون ان طلبہ کی زیادتی کیا ہے کیا طلبہ کو اپنا حق مانگنے پر آپ ان کے خلاف یہ مقدمات درج کریں گے کیا طلبہ کو ان کا حق مانگنے پر تھانوں کے اندر حب سے بے جا میں رکھیں گے ہم فل فور ان ایف آئی آر کے خاکمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور طلبہ کے ساتھ جو یہ پارلیمانی کمیٹی آج اناؤنس ہوئی ہے ہاؤس کے اندر پنجاب اسیمبلی کے اس فورم پہ تو ہم ڈیمانڈ کریں گے اسے گورنمنٹ سے کہ آپ کے سٹوڈنٹس کے ان نمائندگان کو بھی اس کے اندر بلا کر ان اشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے کوشش کریں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ گرفتار طلبہ کو بوری طور پہ رہا کیا تھے